بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شور کے حقوق جو لڑکی کو شادی سے پہلے بتانا ضروری ہیں اس سے پہلے میں اپنے دوستوں سے ایک چھوٹی سے ریکوست کروں گا ایک غریب فیملی ہے جن کی بچی کی شادی ہے وہ بہت زیادہ غریب ہیں انہیں سخت پیسوں کی ضرورت ہے اگر آپ دوست تھوڑا تھوڑا تعاون کریں گے تو ان کی مدد ہو جائے گی یہ میرا وٹس اپ نمبر ایزی پیسہ اور جیس کیش اسی نمبر پر موجود ہے آپ دوست دس روپے بھی بیجیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ ان تک پہنچ جائیں گے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ میں غیر شادی شدہ ہوں آپ شادی کرنا چاہتی ہوں مجھے شہر کے حقوق بتلا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہر کے بہت سے حقوق ہیں اس کا ایک حق تو یہ ہے اگر وہ اونٹ پر سوار ہو اور صوبت کرنا چاہے تو تم انکار نہ کرو مطلب یہ کہ جس وقت بھی اور جس حال میں بھی وہ اس کی خواہش کرے تم انکار نہ کرو ایک حق یہ ہے کہ شہر کے گھر کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہ دو اگر دو گی تو خود تو گنہگار ہوگی لیکن شہر کو سواب ملے گا ایک حق یہ ہے نفلی روزے رکھتی ہو تو وہ لاحاصل ہو گیا حق یہ ہے کہ شہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جاؤ اگر ایسا کرو گی تو فرشتے اس وقت تک لانت بیچتے رہیں گے جب تک تم واپس آ کر توبہ نہ کر لو یہ وہ حقوق ہیں جو ہمیں اپنی بچیوں کو سمجھانے چاہیے اور انہیں بتانے چاہیے کہ شہر کے یہ حقوق ہیں اور اسی طرح شہر کے بیوی پر کیا حق ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں انشاءاللہ میں اس پر بھی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا ہمیں اپنے بچوں کو وہ حقوق بھی بتانے چاہیے کہ آپ کے بیوی کے آپ پر کیا حق ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ